بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک شادی ہوئی جو شاید پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی شادی تھی جس سوسائیٹی میں یہ شادی ہوئی اس پوری سوسائیٹی کو سجایا گیا اس کے راستوں کو سجایا گیا جب آپ سوسائیٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کسی نئی دنیا میں چلے گئے اس شادی پر جو ابھی تک خرچہ آیا ہے وہ پچاس کروڑ کے قریب آیا ہے اس شادی میں دنیا کے ہر طرح کے کھانے موجود تھے اور صرف کھانے ایسے نہیں کہ رکھ دیا گئے تھے اور آپ لے کے کھائیں بلکہ آپ آرڈر دیں اور اپنی پسند کا کھانا بنوالیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگی شادی نہیں ہوئی اس شادی میں جو نکاح خوان تھے وہ مولانا تارک جمیل تھے اور پاکستان کے تمام بیوریکریٹس اور بڑے بڑے لوگ اس شادی میں انوائٹ تھے کہا جاتا ہے کہ پچاس کروڑ تو صرف اس کی ڈیکوریشن پر لگایا گیا ہے اس کے علاوہ اس پر جو خرچہ ہوا ہے اس کا ابھی تک اندازہ ہی نہیں اسی وجہ سے لوگوں نے اتنی زیادہ کمپلین اور ایف آئی آر درج کروائی کہ شادی کے دوسرے دن ہی ان سب کو جیل جانا پڑا لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اتنا پیسہ ایک شادی پر خرچ کرنے سے بہتر تھا کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے اور پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر شادی کریں تو ہمارے اوپر پابندی ہوتی ہے زیادہ دیر تک ہوتل میں نہیں رکھ سکتے شادی حال میں نہیں رکھ سکتے اور زیادہ کھانے نہیں لگا سکتے لیکن اس شخص کو اجازت کیسے مل گی؟ دوستو یہ شادی ماسٹر ٹائلز کے ڈریکٹر کی بیٹی اور جلال سن ریسٹورنٹ کے مالک کے بیٹے کی تھی جس پر اتنا پیسہ خرج کیا گیا ہے اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ کمنٹ سیکشن میں آپ دوستوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اسلام علیکم ورحمہ